ہلو فرینڈز آج آپ سے کروٹن پلانٹ کے بارے میں بات کروں گی یہ ایک بہت ہی بیوٹیفل سا انڈور پلانٹ ہے انڈور تو نہیں کہیں گے سیمی شیڈ والا پلانٹ ہے جو بہت ہی بیوٹیفل کلرز میں آتا ہے بہت ساری اس کی ویلائٹی ہوتی ہیں تو یہ میرے پاس ایک جو کروٹن ہے آج سب کی ایک جیسی کیئر ہے تو آج اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کیئر اور پروپیٹیشن بھی اس کا اس کو کٹنگ سے گرو کرنا بہت ایزی ہے تو فرینڈز چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کے سوائل میڈیا کی تو فرینڈز اس کو جو ہے کافی مطلب فرٹیلائزر کی ضرورت ہوتی ہے تو جب آپ اس کو گرو کریں نرسری سے لا کے آپ اس کو ریپورٹ کریں یہ میرا قریب ایک سال پرانا پلانٹ ہے میں چھوٹا سائل لے کے آئے تھی تو اس ٹائم جو ہے اس کی مٹی میں آپ کمپوسٹ ورمی کمپوسٹ یا کاؤڈنگ جو بھی ملائیں وہ کم سے کم 50% ملائیں 50% گارڈن سوائل اور 50% کمپوسٹ تو اس سے جو ہے تو اس کی مٹی جو ہے ویل ڈرین بھی رہتی ہے مطلب اس میں پانی رکھتا نہیں ہے اور دوسرے اس کی مٹی مویس بھی رہتی ہے اس کو مٹی مویس چاہیے لیکن ویل ڈرین ہونی چاہیے پانی رکھنانے چاہیے لیکن مٹی بہت زیادہ ڈرائی بھی نہیں ہونی چاہیے تو یہ اس کی وارٹر کے ریکوائرمنٹ ہے اور اس پہ جو ہے آپ شاور کرتے رہیں اس کی لیوز کو اچھی طرح سے ساف کرتے رہیں تو یہ آپ کا پلانٹ بہت ہی اچھے سے گروہ کرتا رہے گا تو اب بات کرتے ہیں سن لائٹ کی تو فرینڈز اس کو آپ سیمی شیڈ میں گروہ کر سکتے ہیں مطلب اس پہ ڈاریکٹ سن لائٹ نہیں پڑنے چاہیے لیکن اس کو جو ہے بالکل انڈور بھی نہیں رکھ سکتے ہیں اس سے پھر اس کے کلر بہت اچھے سے نہیں آتے ہیں جو یلو سے اس میں ویریگیشن آ رہا ہے یہ اس طرح کے کلر اگر آپ اس کو بالکل انڈور رکھ دیں گے تو پھر اس میں یہ نہیں آئیں گے تو آپ اس کو ایسی جنگا پہ رکھیں جہاں چھن کے دھوپ آتی ہو چار پانچ گھنٹے کی دھوپ آتی ہو تو وہاں پہ یہ بہت اچھے سے گروہ کرتا ہے تو اب بات کرتے ہیں کہ اس میں بیچ بیچ میں ہم اس کو کیسے فرٹیلائز کریں یہ میرے پاس این پی کے فرٹیلائزر ہے نائنٹین 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 مطلب نائٹروجن فاسفورس اور پوٹاش تو اس کو جو ہے آپ ایک چمچ ایک لیٹر یا ڈیڑھ لیٹر پانی میں گھول کے اس کو اچھے سے اس پہ سپری کر سکتے ہیں اور ایک اس میں جو ہے فنگس بغیرہ کا ویسے اتنا زیادہ نہیں ہوتا لیکن پھر بھی اس کو اس میں روٹ بغیرہ اس کی جس سے ناغلیں تو اس میں آپ یہ ایک فنجی سائٹ پاورڈر ہے کوئی بھی لے سکتے ہیں آپ اس کو تو وہ بھی آپ اس کو آپ پاورڈر کو ہاف ٹیو سپون مطلب ڈائریکٹ ایسے گملے میں بھی دے سکتے ہیں اور اسپری میں ایسے ڈال کے اسپری بوٹل میں ہاف ٹیو سپون اور این پی کے بھی میں اسی میں ملا لوں گی اور اس کو اس طرح سے ڈال کے آپ مہینے میں ایک بار اس پہ سپری کرتے رہیں تو اس سے جو ہے نا اس میں بہت اچھے برائٹ کلرز ہمیشہ رہیں گے یہ این پی کے ہے فرنڈز اور اس میں جو ہے پھر کوئی فنگس بغیرہ کا یا روٹس بغیرہ کا گلنے کا بھی کوئی خطرہ نہیں رہے گا تو بس یہی اس کی کیئر ہے فرنڈز یہ اس طرح سے میں اس میں ڈال لوں گی اور پھر اس کو اس میں گھول کے سپری کر دیں گے تو اگر آپ اس طرح سے اس کی کیئر کریں گے مہینے میں ایک بار آپ اس کا سپری کرتے رہیں تو آپ کا جو کروٹن ہے بہت اچھے سے گرو کرے گا اور بہت ہی جو ہے اس کے برائٹ کلر آئیں گے تو اب بات کر دیتے ہیں اس کی پروپیگیشن کی فرنڈز اس کو کٹن سے گرو کرنا بھی بہت ہی ایزی ہے تو میں اس کی ایک چھوٹی سی کٹنگ لے رہی ہوں جس کو میں پانی میں گرو کروں گی یہ دیکھیں میں نے چھوٹی سی اس کی ایک کٹنگ لے لی ہے اور اس کو ہم پانی میں رکھ دیں گے ڈال کے تو اس کے بعد یہ اپنے آپی اس میں روٹنگ سٹارٹ ہو جائے گی جو اس میں بس نوڈ ایریا ہونا چاہیے یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے تو اس طرح سے بس ایک گلاس میں پانی لیں گے اور اس میں جو ہے اس کو ڈال کے رکھ دیں گے تو یہ اس کے بعد ہی دیکھیں فرینڈس یہ قریب پچیس دن کے بعد کا ریزلٹ ہے اس کو مجھے رکھے ہوئے پچیس دن ہو چکے ہیں اور میں نے اس میں دو تین بار اس کا پانی بھی چینج کر دیا ہے تو آپ دیکھیں آپ اس نے کتنی اچھے سے اپنے روٹنگ سٹارٹ کر دیا ہے اس میں ساتھ کے موسم میں تو فرینڈس آپ اس کو ڈاریکٹ بھی مٹی میں لگا سکتے ہیں بینا پانی میں رکھے اس میں بھی ہو جاتا ہے رام سے گرو لیکن ابھی جیسے گرمی کا موسم ہے تو آپ اس طرح سے اس میں تھڑ سے کوئی بھی کٹنگ ازیلی گرو کر سکتے ہیں تو اب ہم یہ میں نے اس میں سینڈی سوئل لیا ہے مطلب جو میری گملے کی مٹی ہوتی ہے اس میں میں نے صرف تھوڑا سا سینڈ مکس کیا ہوا ہے اب بس میں اس کٹنگ کو اس میں لگا دوں گی تو یہ اس کے بعد جو ہے اس میں اپنے آپی جو ہے اس میں گروت سٹارٹ ہو جائے گی تو اس طرح سے فرینڈس آپ ابھی گروٹن کو آپ آسانے سے گرو کر سکتے ہیں فرینڈس اس کو گرو کرنے کا ایک میتھرڈ اور ہے کہ ہم اس کو لیو سے بھی گرو کر سکتے ہیں جو یہ اس کی پتی ہوتی ہے اس پہ بھی میں نے ویڈیو بنایا ہوا ہے اس کا لنک میں دے دوں گی آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں تو اگر فرینڈس ویڈیو پسند آئی ہو انفورمیٹیو لگی ہو تو لائک اور شیئر کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اوکے فرینڈس بائی موسیقی